الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایغا المزم لکم اللیلہ اللہ قلیلہ نسوہو او انکس منہ قلیلہ او جد علیہ و رتل القرآن ترتیلا انہا سنلکی علیہ کا قولا ستیلا صدق اللہ العظیم عن ابي امامة رضی اللہ تعالیٰ عنہو قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایت دعائی اسمار قولا جوفل لیل الآخر و دورہ صلوات المکتوبات رواہ ترمزی او کم آقا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری تعالی ہے اے کپڑے میں ریپٹنے والے کھڑے رہیے راہ کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس سے کم کر دیجئے یا تھوڑا سا زیادہ کر دیجئے اس پر اور قرآن کو کھوڑ کھوڑ کر اور ساپ طریقہ سے تلاوت کیجئے ہم آپ پر انقریب ایک بھاری بوجھ لانے والے ہیں حضر ابی عمامہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کون سی دعا سب سے زیادہ سنتے ہیں آپ انشاءات ہمایہ جوخن لیل آخر و دوبارہ صلوات المکتوبات دو اوقات کی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے ایک وہ دعا جو کہ راز کے پیٹ کی دعا یعنی تحجد کے نماز کے بعد کی دعا اور فریض نمازوں کے بعد کی دعا یہ دو دعایں سب سے زیادہ سنی جاتی ہیں ابھی میں نے جو قرآن پاک کی آیا کلاوت کی ہیں تو مفسرین کے مطابق یہ آیات نماز تحجد کے بارے میں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفروں میں لپٹنے والے یا چادر میں لپٹنے والے سے پکارنے سے جعلہ رہنے آپ کو نہید وارحانہ اور محبت برے انداز سے پکارا ہے تو اس کی وجہ تصمیعہ یہ ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وارح راہ میں تشریف لے جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارے مشروع رہا کرتے تھے تو ایک روز آپ نے چاند دیکھا کہ ایک فشتہ نمودا ہوا جس کے وجود سے زمین و آسمان کا فاصلہ بھرا ہوا تھا اس نے آپ سے یہ کہا کہ اکرا پڑھئے آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوتا نہیں میں کیسے پڑھوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دنیاوی استاذ کے سامنے غانو تلمس تہہ نہیں کیا کبھی آپ بیٹھے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جس نے پیرا کیا اور پیرا کیا جمعہ میں لوٹرے سے اس واقعے کے بعد نبی پاک دوسری 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 وجہ دسمیہ یہ ہے کہ ایک بار کفار مکہ نے دارم ندوہ میں جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ نبی پاک تو سمجھو کون سا خطاب دیا جائے جادوگر کہا جائے دیوانہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ رنیدہ ہوئے فکر مند ہوئے تو کپڑے میں لپٹ گئے ان دو دو بار کی بنا کر اللہ تباہ تعالیٰ آپ کو دل جوئی کے لیے آپ سے پیار محمد کے ظہار کے لیے آپ کو غالحانہ انداز سے مخاطف فرمایا کہ یا ایو المزدر ملو اے چازر میں لپٹنے والے اے کمری اورنے والے تو آنی شاہد سمجھو نبی پاک پوچھا گیا صحابہ گرہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی سب سے رہا دعا کس کی سنی جاتی ہے کون سی دعا دعا رات کے پیر کی دعا یا فل نباز کی دعا آدھی رات کا وقت ہے اللہ کا بندہ اکتا ہے ملو کرتا ہے مسلح پر کھڑا ہو جاتا ہے اور دو رکعت نماز یا چار یا چھے جتنے قطعے پڑتا ہے پھر اللہ طرح کے حضور گرگرہ کر دعا مانتا ہے باری تعالی میں بنگا ہوں مجھے معاف سرما دیجئے اور آپ کی سوا کو مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے پھر وہ جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تعالی قبول سرما ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہر آسمان دنیا پر نظور سرما ناغذ ہوتے ہیں اور بندوں پر اپنے بندوں پر جو اللہ کی عبار مشہور ہوتے ہیں نظر کرم نظر شفقت ڈالتے ہیں اور ان کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں نماز تحجد پڑھنے والے کا سب سے بڑا اعظام یہ ہے کہ اللہ کا اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اللہ اگر شاہ سماتے قرآن پاک میں ادعونی استجبل مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اپنی شاہ سمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں ایسی ہیں جو لاغنی طور پر قبول کی جاتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک کی بات نہیں ہے دعوت والد دعوت مسافر و دعوت مظلوم والدین کی دعا اولاد کے حق میں اگر والدین کی خدمت کی ہے تو انہیں دعا کی کہ بیٹا تم ہمیشہ کامیاب لہو پھولو پھولو زندگی کبھی دکھ نہ آئے تو وہ بھی دعا قبول ہوگی اور اگر خدا خاص اس نے والدین بستایا ہے کچھ طاقی سے پیش آیا ہے اگر انہوں نے بد دعا دی تو وہ بھی لازمی طور پر قبول ہوگی تو کیونکہ اللہ نے انشاء کرمایا کہ مجھ سے دعا کر میں قبول کروں گا تو دعا کرنے میں ایک نیت کی دوسری حدیث ہی ہے دعا اردکم فرا یقل اللہ مقفر لی انشیتا وردقنی انشیتا ورحمنی انشیتا بل ویاد مسلاتو لینو معایشا ولامو کہلہ آپ انشاء جب تمہیں دعا کرے اللہ کرنا تو یہ نہ کہے اللہ مقفر لی انشیتا کہ مجھے معا فرمائیں اگر آپ چاہیں وردقنی انشیتا اور مجھے رزق اطاع فرمائیں یا رزق میں ورسط اطاع فرمائیں اگر آپ چاہیں ورحمنی انشیتا یا مجھ پر رحم فرمائیں اگر آپ چاہیں ولی آزم مسئلتہ بلکہ اپنے مسئلہ کو اپنے سوال کو پکا کرے لینو یفعال مال شاہ کیونکہ اللہ تعالی ہر کام کر سکتے ہیں جیسے وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں انہیں کو روکنے والا نہیں ہے کو پوچھنے والا مکر اللہ کوئی انہیں پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالی پر کوئی جبر نہیں اللہ تعالی مجبور کرنے والا نہیں اللہ تعالی مطلق الان شہن شاہ ہیں ساری کائنات دوسری کا حکم چلتا ہے جیسے چاہے کر دیں وہ کر سکتے ہوں جیسے بندہ کو یہ حکم ہے کہ وہ جب اللہ طرح سے مانگے تو اپنی بات کو اپنے مسئلہ کو پکا کرے جس کے نہیں شرمائے نہیں جو اس کے دل میں کوئی پریشانی مجھ سے دعا کروں میں قبول کروں گا آپ نشاء کریں اشاء سماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا نہیں تو اللہ اس سے نراض ہوتے ہیں جو اللہ اس سے دعا نہیں کرتا اللہ اسے نراض ہوتے ہیں تو نمار تحدث پڑھنے والے کا سب سے بڑا قیدہ یہ ہے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے یعنی ایک صدا لگانے والے لگائے اللہ کی طرف سے کہ وہ قوم لوگ ہیں جو کہ راتوں کو اٹھتے تھے نمار تحدث پڑھتے تھے تب وہ لوگ اٹھیں گے ایک گروہ اٹھے گا تو بلا حساب و کتاب میں جنت مندھ کیا جائے گا تو بہرحال نمار تحدث پڑھنے کے بہرحال بہرحال بہرحال